اکھا نہیں اور اس پر شرکت آ دیا جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا ابھی تو دن دیکھے اللہ کے لیے سولیوں پر لٹک گئے آروں سے چر گئے آروں سے جل گئے جسم کی گوٹیاں ہسرڑ دی گئیں سروں سے نکال دیئے گئے اور سولیوں پر لٹکا دیئے گئے اور جسم کے گوٹکورے چر دیئے گئے اور پھر اس پر پتھر پتھر بانجھ لئے دن دیکھے جس پر ایسی خلقت قربان ہوئی اب اس کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا جنت بھول جائے گی جنت کا بھولے گی اپنا آپ بھی بھول جائے گا کہ ہم کہاں ہیں مجھو ہنیوں میں اذن ناظرہ الہ رب تہا ناظرہ آج اللہ کو دیکھو آج ما من کم من آر انہا سی حاضر ہو ربہ محاضرہ آج اللہ ہر بندے کا حال پوچھے جہاں میں ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے؟ 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 ایک ایک کا حال پوچھے گا اور کئیوں سے لات بھی کرے گا یا فلاں ہے میں آپ فلاں؟ جی آج 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 پور یوم اکدہ وہ دنیاد ہے سال تک آجا تو نے وہ کیا تھا صرف وہ ہوگا جو نہیں بتائے گا وہ دن؟ جی ہاں وہ کام؟ جی ہاں پھر کیا حال ہے؟ تو کہہ جو معاف کر کے کم فائل کھول دی دوبارہ یا اللہ شور قصہ ختم یہ معاف کر کے پھر فائل کیوں کھول لیں؟ وہ تو معافی معاف ہے تو معافی معاف ہے اللہ مجھے کہا ہر رضی تم پوچھو راضی ہو کہیں گے ماننا لا نرضا وَخَدْ آتَئِتَنَا مَا لَمْ تُعْتِعَدًا مِنْ حَلْقِتْ تو انہیں وہ دیا جو کسی کو نہ دیا ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ کہ اَفْلَ عُوْتِكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْدَالِكُمْ ہم میں تمہیں جنب سے علا چیز نہ دوں؟ کسی علا چیز نہ دوں؟ کیسے علا چیز نہ دوں؟ کیسے علا چاہے؟ اَيُوشَنَ اَفْضَلُ مِنْدَالِكُمْ کسی علا چاہے؟ کہا اُحِلُّو عَلَيْكُمْ رَبُو عَلِيْمْ اَفْضَلَيْكُمْ اَفْضَلَ میں آج تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں آج کے بعد میرے نراضی کا ڈر دل سے نکال لو میں تم سے راضی ہو گیا قلو وَشْرَبُوْ هَنِيْعَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا جَوْ کھاؤو بھیو مزے کرو لحن طیر ساکیہ مِنمَا يَتَخَيَّرُونِ يَبْحَلَيْنِ قَوْ لحن طیر مِنمَا يَشْتَحُونِ عُرْتِ پَرِندِهِ مَذَكَرُوْ وَحُورَنْعِينٌ قَانْثَى لِلْعُجْرِ مُقْنُونَ تمہاری پاک دامن کے بدلے میں یہ دیکھو جنت کے خوبصورت لڑتیاں ہیں جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے جو سمندر میں ٹھوک ڈالیں سمندر موسے ہو جائیں جو سورج کو انگلی دکھائیں جو سورج اندھا ہو جائے جو مردوں سے بات کریں جو زندگی کی لہر دور جائے جو زندوں کو سلق دکھا دیں جو ان کے کلیجے پھڑ جائیں جو پکتے کو ہوا میں لے آ دیں جو ساری کائنات مؤثر ہو جائے ایک قدم رکھیں تو لاکھ قسم کے ناز و انداز دکھائیں ہر نظر میں ستر گنا جن کا حفن بڑتا چڑھ جائے مشک انبر ذا فران قادور سے بنایا وحورن عین کان کال اللعج المقنون جزاء بما کانو یعملون کاننہن الیاقوت والمرجان لم یکمتہن انس قبلہم ولا جان خیرات حسان مقصورات فنخیام لم یکمتہن انس قبلہم ولا جان وزوجناہم بحورن عین جنت کی خوبشورت لڑکنوں کے ساتھ ان نے تمہارا نکاح کر دیا تمہارے پاک دامنے کے بدلے میں تمہاری شعافت کے بدلے میں نظروں کے جھکانے کے بدلے میں شعافت کو غلق جگہ سے بچانے کے بدلے میں آج ہم تمہارا نکاح کرتے ہیں ایسی خوبشورت لڑکیوں کے ساتھ کہ ایک اگر دیکھو تو چالیس سال نظر لوٹ کے واپس نہ آئے ایک دفعہ معنکہ کرو تو ستر ورس معنک میں لگ جائیں اور یہ ایمان والی عورتیں جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا جو میری بندی بن کے چلی میرے لئے جنہوں نے دکھو کھائے ان کو خوصفر اس کو نہ دو کہ جنت کی اس خوبصورت لڑکی سے ایمان والی عورت کو اللہ ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت اطاف فرمائے گا یہ جن دنیا کے عورتوں کے بارے میں ہے آج ہم نے ان کو بھی جوان بنا دیا کنوارا بنا دیا جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت بنا دیا کہ آج جنت کی ہور ان کے سامنے خدام لسکی ہے خادم لسکی ہے سر کے بالوں کو چوتی سے نکالا اور ان کی ایڑیوں تک پہنچا دیا بالوں کا ایک گچھا توڑ کے زمین پر رکھا جائے سارا جہان روشن ہو جائے ماتر ہو جائے اس جنت کی اللہ دعوت دیتا ہے اس جنت کا اللہ شوق دلہ سے ہے ایک ہزار آیات ہیں جنت اور جہنم پر ایک ہزار آیات جنت اور جہنم پر ہیں اللہ تھوڑی سی تشکیل کرتا ہے اور اتنی بڑی ترغیب دیتا ہے تھوڑی سی تھوڑی سی بات بتاتا ہے اتنی بڑی ترغیب دیتا ہے تھوڑی سبڑی 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 اللہ مات السماوات والارض وهو العزیز الحسوم له ملق السماوات والارض يحلی جمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والاخر والظاهر والبن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام طب استضال العرش يعلم ما يلجف الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معاكم اینما قلتم واللہ لما تعملون بصیر له ملق السماوات والارض وإلى اللہ ترجعوا الامور يولج الليل في النهار ویولج النهار في الليل والعليم براس الصدور اتنان لمبات ترغیب نامات سنا کر آگے ایت جملہ تشکیلی آمنوا باللہ ورسوله اب تو الناس کے رسول پر ایمان لے او ترغیب اتنی جادا تشکیل اتنی تھوڑی اور جب اُلت ہو جائے گا جب اُلت ہو جائے گا تو دل کی دنیا اُجڑ جائے گی زمین کو پانی نہ ملے تو دانا کیسے ہوگئے زمین محل نہ چلے تو لیل آئے کیسے تمہارا اللہ جس کی تفتی زمین بھی پڑتی ہے آسمان بھی پڑتا ہے تمہارا اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے تمہارا اللہ جو دلداد کا مالک ہے تمہارا اللہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے تمہارا اللہ جو اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے تمہارا اللہ جو ارس پر قائم ہے تمہارا اللہ جو زمین کے اندر کو جانے زمین کے باہر کو جانے آسمان کے نیچے کو جانے آسمان کے اوپر کو جانے تمہارا اللہ جو ہر وقت تمہارے چھاتھ ہے تمہارا اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے تمہارا اللہ جو رات کو دن ملاتا ہے جن کو رات ملاتا ہے رات کو لمبا کرتا ہے جن کو لمبا کرتا ہے کتلا کچھ کہنے کے بعد کہتا اچھا اب تو اللہ سے ایمان لے آو بات اتنی سی ترغیب اتنی میرے بھائیو ففروا الاللہ دور اللہ کی طرف ففروا الاللہ دور اللہ کی طرف اور اللہ نہیں ملتا جب تک محمدی نہ بنے وہاں ناس وہاں حض و نشب نہیں چلتا حض و نشب نہیں چلتا دولت نہیں ملمال و مطالع وہاں محمدی سکھا چلتا ہے اس لئے لا الہ الا اللہ کہ ساتھ ہے محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا یا اللہ اتخذت ابراہیم قلیلہ و موسیٰ کلیمہ ولنت لداود الحلیب و سخرت لسلیمان الریاح و حیاتل عیس الموتا فماذا جالت لی اے میرے مولا ابراہیم کتون قلیل بنایا موسیٰ کتون کلیم بنایا دعوت کتون لوہا نرم کر کے دیا سلیمان کتون حواتا بے کر کے دی رسا علیہم السلوات والتسلیمات ان کو تُو نے مرد زندہ کر کے دیا یا اللہ میرے لئے کیا ہے کہ تیرے لئے سب سے عالی تیرے لئے سب سے عالی تیرے لئے کیا سب سے عالی وَلَيْسَ قَدْ آتَئِتُكَ اَفْضَلَ مِنْ دَالِكَ قُلِّ تیرے لئے سب سے عالی ہے کیا ہے اللہ ذکرت اللہ ذکرت محئی اے بہر محبوب کامت تک تیرا میرا نام کتھا ہے جو جدا نہیں ہو سکتا تو اور میں کتھے جو اور میں کتھے اللہ علیہ السلام کی نظر پڑی عرض پر پہلی نظر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کو چلے دروازے پہ نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اندر گئے ترختوں کے پتوں پہ نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی لڑکیوں کو دیکھ ان کے ماتھے پہ نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنون باللہ ورسولہ تمنون باللہ ورسولہ اور حتیر اللہ واتیر رسول قرآن میں يو گھومتا ہے اور اللہ رسول کو ایک خانچے ملاتا ہے ایک خانچے ملاتا ہے تو میرے بھائیو اللہ کو راضی کیے بغیر نہ یہ جہان نہ وہ جہان نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ملک و مال مل بھی گیا تو چھوڑ کے چلے جانا ہے لہذا بھائیو ہم نے آج تک جو اللہ کو ناراض کیا ایسے کریم رب کو ناراض کیا جو نفے سے انسان بنانے والا اور نافرمانیوں کے باوجود پھلانے والا پھلانے والا نافرمانیوں کے باوجود صورت کی روشنی کو بغیر بل کے پہنچایا چاندنی کو بغیر بل کے پہنچایا زمین کے فرش کو بغیر پیسے کے بچھایا ہماری روح کا نظام بغیر پیسے کے چلایا خون کو چلایا رگوں کو کھولا سارے نظام کو بغیر پیسے کے بن مانگے نطفل سے انسان بنا کر اس کا ایک مطلبہ میرا بندہ میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تو میری تو مانگا